اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائٹ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری ناظرین سو سے زائد کاروباری شخصیات اور ان کے ہمراہ سعودی عرب کے وزیر پاکستان کے دورے پر ہیں اور اس دورے کی اہمیت افادیت یا انفرادیت پر اگر ہم بات کریں تو سعودی عرب جو کہ پاکستان کا نہ صرف برادر اسلامی ملک ہے بلکہ پاکستان کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دینے والا پاکستان خاص طور پر معاشی گرداب سے نکالنے والنے والا اور بالخصوص حریمین شریفین جو کہ ہماری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اور اس کی حرمت کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اور سعودی وزیر براہ سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالے اس وقت موجود ہیں وزیراعظم نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا ہے اور اس کے ساتھ خیر مکتم کے ساتھ ساتھ انہوں نے سعودی سرمایہ کاری کی سربراہی میں وفد کے پاکستان کے دورے کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کی ترقی میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں مختلف شعبوں میں جو ایمویوز یا جو تعون کی بات کی گئی ہے جو مہائدے ہوئے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیمی کنڈیکٹرز کی تیاری کے لیے یاداش پدستخت ہوا ہے دونوں ملکوں کے درمیان ٹیکسٹائل کے شعبے میں تعون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے دونوں ملکوں کے درمیان تعمیراتی شعبے میں تعون کے لیے اتفاق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ٹرانسپورٹ توانائی پیٹرولیم کے شعبے میں تعون پر اتفاق ہوا ہے دونوں ملکوں کے درمیان سائبر سیکیورٹی اور دونوں ملکوں کے درمیان مسائل جات اور سبزیوں کی برامدات بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا ہے ہنرمندی افراد قوت کے حوالے سے مفامتی آداش پر دستخط ہوئے ہیں سعودی عرب کے ساتھ تعاون کے معایدے نئی پیشرفت ہے یہ وزیراعظم کا تقریب سے خطاب ہے اس کے چند اکستباسات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں سعودی عرب کی دو عرب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کا خیرمکتم کرتے ہیں سعودی سرمایہ کاری کی سربراہی میں وفت کا پاکستان کا دورہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کامیابی سے مکمل کیا آئی ایم ایف پروگرام کے لیے سعودی عرب چین اور یو اے ای کے تعاون کے مشکور ہیں ناظرین ایک بات یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پوری دنیا میں نئی فارمیشنز ہو رہی ہیں نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں اور آپیک ممالک جو کہ آئل پروڈیوز کرنے والے ممالک ہیں اس میں سعودی عرب سر فہرست ہے اور اس وقت جو مشرق وستہ کی صورتحال ہے یا گلف کی صورتحال ہے اس میں سعودی عرب بڑا ایک کی رول پلے کرتا ہے اور ہمیشہ سے سعودی عرب نے پاکستان کو اپنی اولین ترجیحات میں رکھا ہے اور پاکستان کے اس دورے کے بعد اور وزیراعظم نے بالخصوص سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کانسل کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے اس پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی اور انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کو تیز کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے یعنی ایس آئی ایف سی جو کہ فائف کامپوننٹ پر مشتمل ہے جو کہ پاکستان کی ریڑ کی ہڈی کے حیثیت رکھتے ہیں جس میں ایگری کلچر بھی شامل ہے مائننگ بھی شامل ہے یہ تمام شعبے ایس آئی ایف سی کی امبریلہ تلے پرفارم کر رہے ہیں اور ون ونڈو آپریشن بالخصوص جس کا ٹارگٹ ہے فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ اور ایک محتاط اندازے کے مطابق ڈیٹھ سو عرب ڈالرز کا ٹازک ہے اور اس میں مختلف جو سیکٹرز تھے جو فیکٹرز تھے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے بارڈر منیجمنٹ سمگلنگ کی روک تھام ہم نے دیکھا جس سے ایک ایکسچینج ریٹ ہمارا کافیت تک بہتر بھی ہوا ہے لیکن سعودی عرب اور جو پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد میں اس وقت کیا صورتحال ہے کس طرح کی سرگرمی کیونکہ اس کے بعد ہم خاص طور پر ایسیو کے بارے میں بھی بات کریں گے جو کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی صفارتی کامیابی ہے یہ ایک تسلسل ہمیں نظر آ رہا ہے اسی حوالے سے ہم نے مدو کیا ہے اسلام آباد سٹوڈیوز میں ہماری صد موجود ہیں مظر آباد صاحب سینئر رپورٹر ہیں اور پی ٹی وی نیوز کے وہ تمام ترجو بیٹس ہیں پرائیم نیسٹر کی وہ آپ وہ فرائض سر انجام دیتے ہیں مظر آباد صاحب آپ کا بہت شکریہ سرفراز احمد رانہ صاحب ہیں ماہر بین الاقوامی امور ہماری صد موجود ہیں بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے آپ سے استفادہ کریں گے اور ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب کسی تعرف کے محتاج بلکہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب ایسے سفارتکار ہمارے صد موجود ہوتے ہیں جو سفارتکاری کی اس بھاری بینی کو جانتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب اور ڈاکٹر ماریا سلطان کا میں خصوصی شکر گزار ہوں جنہوں نے آج ہمیں وقت دیا ہے اور میں نے خصوصی طور پر اپنے ٹیم کو کہا کہ ڈاکٹر ماریا سے رابطہ کیا جائے چیئر پرسن اور ڈائریکٹر جنرل ساؤت ایشین سٹیٹیجک اور سٹیبلیٹی انسٹیٹیوٹ اور ماہر ہیں دفاعی امور کی بہت شکریہ ڈاکٹر ماریا آپ کا آپ نے بھی ہمیں وقت دیا میں آپ سے چند لمحات کی گزارش کروں گا صرف میں تھوڑا سا وزیراعظم کے دورے کے حوالے سے جو آپ بیتی یا آنکھوں دیکھا حال ہے وہ ذرا ایک دفعہ مذر صاحب سے جان لوں پھر میں آپ کی طرف آوں گا مذر صاحب بتائیے گا ذرا چیدہ چیدہ نکات پہ اس دورے کو جسٹرز کس طرح کا آپ نے دیکھا وہ باڈی لینگویج بڑا میٹر کرتی ہے اور احمیوز پہ دستخط ہوئے آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے جیسے ٹو بلین ڈالر کی انویسمنٹ ہونی جاری ہے ماضی میں ٹین بلین ڈالر کا وعدہ کیا گیا گوادر میں بھی جو آئل ریفائنری لگانی تھی تو اس ڈیلیگیشن کا جو خاص طور پر جو اس میں جو کاروباری شخصیات ہیں ان کا کیا جسٹر تھا اور کیا دیکھا آپ نے دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہی ہوتا ہے کہ آپ کا کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات کے اس طرح کے ہیں ایک سرمایہ کاری کے وزیر کا سو کاروباری شخصیات کے ساتھ پاکستان میں آنا سعودی عرب کی طرف سے سپیشلی ان کی قیادت کی طرف سے انہیں بھیجا گیا ہے اور اس حوالے سے پاکستان میں انویسمنٹ کے حوالے سے جو وہ اقدامات کر رہے ہیں آج آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہمارے ستائیس معاہدے ہیں جو مختلف شخصیات پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اور ان ستائیس معاہدوں میں ذرات بھی ہے انفرمیشن ٹکنالوجی بھی ہے انفرسٹرکچر کے حوالے سے بھی بہت سارے ایسے جو ہیں وہ معاہدے ہیں ان معاہدوں سے یہ ہے کہ پاکستان کا سعودی آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں بھی سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کے ساتھ جب بھی کسی مشکل میں ہو یا کسی قسم کی معاشی صورتحال میں کوئی پریشانی کا سامنا ہو تو سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان تبیہ وزیراعظم نے آئی ایم ایف کا جو سٹینڈ بائی پروگرام تھا اس کا بھی ذکر کیا ہوں جی وزیراعظم نے سر میں وہاں موجود تھا وزیراعظم نے کہا کہ اس میں جو آئی ایم ایف کا بھی جو پروگرام ہوا ہے اس میں سعودی عرب اور چین اور یو اے ای کا خصوصی طور پر وزیراعظم محمد شہباز شریف نے شکریہ ادا کیا ہے انہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو مطلب پایا تکمیل تک پہنچانے میں جو کردار ادا کیا ہے اس پہ انہوں نے خصوصی طور پر جو ہے وہ سعودی عرب چین اور یو اے ای کی قیادت کا شکریہ ادا کیا ہے ان سارے جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ بات جو جو اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ بین و لوگ کامیس رمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے حکومت کی اس حوالے سے جو اقدامات ہیں اور آپ نے دیکھا معاہشت میں استحکام آ رہا ہے ون ڈیجٹ پہ چلے جانا آپ کی افراد زر کا وہ آپ نفسیاتی حدیوں عبور کر رہے ہیں ہمارے سٹاک ایکسچنز کا ہمڈر انڈیکس بھی اس حوالے سے مطلب آپ یوں دیکھ لیں کہ پاکستان کی انویسمنٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جب سرمایہ کاری بڑھتی ہے تو ظاہر ہے اس کا معاہشت استحکام ہاں یہ آپ نے جو بات کی ہے میں چاہوں گا ڈاکٹر ماریا آپ کی طرف آوں گا اس کی ایک تذویراتی ہے آپ بہتر جانتی ہیں پوری دنیا نئی صفبندیوں کی طرف بڑھ رہی ہے کہیں آکس ہے کہیں کوارڈ ہے کہیں ہم بہت سارے ممالک کو ایک پیج پہ دیکھ رہے ہیں جو کہ اپنی ایک سٹریٹیجک ڈیپتھ رکھتے ہیں پاکستان بھی اپنی ایک سٹریٹیجک ڈیپتھ رکھتا ہے لیکن سعودی عرب اور پاکستان کی درمیان جو تعلقات ہیں ایک تذویراتی ملک اور دوسری جانب ایک آئل پروڈیس کرنے والا ملک اور بالخصوص سعودی عربیہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ آنے والے دنوں میں ہماری معیشت پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اور تذویراتی طور پر ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا یہ بین الاقوامی سطح پر کس طرح دیکھا جا رہا ہے اس کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو تعلقات پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان دفاعی معایتے بھی موجود ہیں یعنی کہ اگر سعودی عربیہ کی سرزمین پر کسی قسم کا حمرہ ہوتا ہے بھی اپسوس پانہ کعبہ کے اوپر خانانہ خاصتہ کبھی بی 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 سی طرح سے آتا ہے تو پاکستانی افراد جو ہے نہ سرے سعودی عربیہ کے ساتھ مل کر اسے دفاع کریں گی لیکن انتشانہ بشانہ کنے ہیں یہ تو آپ کی دفاع کی جو ہے نا اتنا سے آپ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں جنرل راہل بھی آئیم ایکٹ کے اندر جو ہے اس وقت ایک بڑا کردار اطا کر رہے ہیں میں لیکن پاہمی کرتی ہے اس کے خلاف اب ان تمام چیزوں کے جہاں سیکیورٹی ریلیشنشپ کو بہت زیادہ تھا پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان لیکن اقتصادی طور پر دونوں ممالک کی بیورشہ کے ساتھ اس طرح منسلک نہیں تھے جو کسی بھی طرح ایک معروضی حقیقت جو ہے جو ہے ایک طرح سے ایک بیزنس ڈالیگیشن آیا ہے میں بھی اس وقت سعودی عربیہ کو بھی اس بات کا زیادہ جو ہے ایک طرح سے ان کا بھی زور اور افضل افضل ایسے اس بات کے روپر ہے کہ پاکستان بھی صرف نہ صرف تجاعت بھی بلکہ پسادی تعلقات بھی نہ صرف روپ دیا جائے لکھنکہ ان کو وصف دینے کے لئے جامعے ایک مدر کے امنی موسیقی 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 ان کو اپنا سٹریجیک اور اکنومک پارٹنیوں بنایا اسی طرح اگر آپ نے دیکھو تو یو ٹو آئی ٹو جو ہے ان کے ساتھ مہدے طرح ہے جو اسیرین کے ساتھ ملکے میں نے طرح پائے لیکن اس کے ان مہدوں کی جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ جو مشرق پر بوشتہ کے اندر ایک طرح سے جو سعودی اصلاح صورت یا جو مستقل اصلاح صورت اس کے لئے تقسیم لانے کی کوشش کی گئی یہ جو سعودی ریفر کی طرف سے ایک کوشش کی گئی ہے کہ ایران پر ساتھ اپنے رلیشنشپس پر نامل کیا جائے پاکستان اور مصر کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ ان کے درشدت لے کے آئی جائے اور ساتھ اے ساتھ ان کے دروسط لے کے آئی جائے وہ اس بات کی واضح رشاہ اچھا ڈاکٹر ماریہ خصوصی طور پر ہم نے آپ کو آج کے شو میں بھی مدود کیا اس میں بڑا ایک اہم نکل جو کہ ایک اس خطے کی خوشحالی کے لئے اور پاکستان کی ایک مصبت اور ایک پوزیٹیو ریجنل اپروچ جو ہے وہ سامنے آئی ہے مستقل مندوب ہے اقوام متحدہ میں منیر اکرم انہوں نے اقوام متحدہ میں سلامتی کانسل کی قرارداد ون فائف فور زیرو پر عمل درامت کے حوالے سے بریفنگ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ان واقعات کی مکمل تحقیقات کہا ہے اور دورایا ہے اس عظم کو اور جس میں بھارت میں جوری تابکاری مواد کی متعدد مرتبہ غیر کارونی فروخت اور چوری پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے ایک طرف آئی اے ای اے جو پاکستان کے نیوکلئر ایسٹس کو اور اس ٹیکنالوجی کو ایک موثر ثابت کر چکا ہے دستاویزی طور پر ہمارے پاس وہ چیز موجود ہے دوسری جانب ایک ہمسایہ ملک جہاں پہ آر ایس ایس کے گھنڈے دندناتے پھرتے ہیں اور خطرہ ہے عالمی امن کو اور خطے کے امن کو تو پاکستان کی اس اپروچ کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں کیونکہ انتہائی زیریلہ اور تابکار کیلیفورنیم ایک ہے جس کے بارے میں یہ اب باتیں بھی ہو رہی ہیں کیا لگتا ہے آپ کو پاکستان کا یہ جو سٹانس ہے اور پاکستان کا جو یہ موقف ہے یہ کتنا عام ہے دیکھیں ہمارا موقف تو بہت اہم ہے اور جو یون سیکیورٹی کانسل کی ریزویشن ہے ایک پانچ چار سپر یہ جو ہے پاکستان بھی آئیت کر سکتی ہے رومالے کے اوپر جو اس کے پر کوئی بازابتہ طور پر کاروائی نہیں کرتے یا نیجی ستا کے اوپر یا داخل ستا کے اوپر وہ کانون سازی یا وہ انسٹیجوشن سترکیت نہیں دیتے لیکن ہندوستان نے ابھی تک جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اپنا سیول اور ملٹری جو نیوٹر پروگرام اس کو سرپیٹنے کیا اس کے علاوہ اسی وجہ سے جو بھی ان کے اندر ان کے ملٹ کے اندر بالخصوص جو ایٹنی مواد چوری ہوتا رہا ہے یا فیر کاروین طریقے سے ہندوستان کے اندر اور پھر ہندوستان کے باہر پروگرنے کی پوشش کیلئی ہے وہ اس بات کی واضح نشان دیئے کہ جہاں میکہ نے تمام بینل اقوامی جو ہے نون پولی فیشن فیوڈیز کو اور تمام میکنزمز کو توڑ کر ہندوستان کی معاونت کی ہے وہاں وہ ایک جو بینل اقوامی اتنا سے کہہ سکتے ہیں اصول بندی ہے جو اتنا سے آپ کہہ سکتے ہیں ہاتھ بندی تھی دیجئے آپ ایٹنی مواد پر سجیت کی سے کام کریں گے وہ یہ بات دیکھیں گے اس کے ایٹنی جو مواد ہے اس کے پھلاو کروکنگ پرشش کریں گے اس پر مجھے یقینی طور پر ناکام رہے ہیں اس پر بہت بڑا سوال آئیے دکٹر ماریہ یہ بات بڑی حیرت کی ہے دوہرے میار کی تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں بھارت کو ایز اتحاندار یعنی کی کنٹینمنٹ کے لیے رکھنا بہت سارے سوالات ہیں لیکن بارہ اگز دوہزار چوبیس کو بھارت میں ریڈیو ایکٹیو مواد کیلیفورنیم کے ساتھ ایک گینگ گرفتار کیا گیا تھا یہ اگر پاکستان یہ کسی اور ملک میں ایسا ہوا ہوتا تو اس وقت تک تمام کے تمام وہ ادارے آئی ائی ہے یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے یا قوامی متحدہ ہے اس کی سیکیورٹی کانسل ہے یہ سب متحرک ہو جاتے اور ایکشن لے لیتے کیا لگتا ہے آپ کو کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے آپ صرف ایک واقعہ کی بات کی ہے اس وقت ہندوستان میں بین الاقوامی illicit trafficking database کے مطابق جو آئیے یہ میں موجود ہے اس کے مطابق پچاس سے زائد واقعات ایسے ہیں جہاں ایٹم مواد ہندوستان میں چوڑی ہوا ہے یا غیر روایتی طور کے اوپر اجازت کے بغیر جو ہے اس کی فروغ کے اندر بین الاقوامی مارکٹ کی فروغ کے اندر پائیا گیا لیکن ان تمام تر جو ہیں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ایکسیشنز کے باوجود ہندوستان پر کوئی دباؤ نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ امریکہ جو ایٹمی مطابق پھلاو کی روک تھام کے لیے ایک بین الاقوامی لیڈر سمجھا جاتا تھا اس نے ہندوستان کے لیے جتنی بھی مرات جو ہیں دی ہیں اور جتنی بھی کنڈیشنالٹیز کو سائٹ پر رکھیں اس کی وجہ سے نہ صرف اس نے ہندوستان کو ڈی ٹی ٹی آئے ایس ٹی اے ون جو کمکاسا لینوہ ان تمام جو مہائدوں کے ذریعے باور کروایا ہے کہ وہ تا سرک ایٹمی اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو کنونیشنل ملٹری جو تکنالوجی ہے بینل اقوامی دنیا جس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو جہوری تابکاری ہے اور یہ جن لوگوں کے ہاتھ لگی ہے یہ خدا نہ خواستہ اس خطے میں ایک بربادی کے پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے اور بینل اقوامی دنیا کو سیکیورٹی کانسل کو متعلقہ اداروں کو آئی اے ای اے کو اس حوالے سے ایکشن لینا چاہیے اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے جو نکتہ اٹھایا ہے اور اس نکتے کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس طرح ڈاکٹر ماریا سلطان نے متعدد واقعات کا ذکر بھی کیا ہے اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے اور مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب سے ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے خاص طور پر پاکستان کی صفارتی جو تعلقات ہیں بالخصوص سعودی عربیہ اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے منیر اکرم صاحب نے جو بات کی گفتگو کی ہے اس کا کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد محفوظ اور خوشحال خطے کے لیے پاکستان کی ایک اور سفارتی کامیابی اس سیو سمیٹ اسلام آباد دوہزار چوبیس کا انعقاد چین روس کذاکستان کرگزستان تاجکستان پاکستان اسبکستان اور بھارت پر مشتمل علاقائی اتحاد کے بنیادی اصول ماحول دوست معاشی شراکتداری اور دہشتگردی کے خلاف سیکیورٹی تاؤن مشترکہ مسائل اور اجتماعی کافشوں کا اہم سنگمی ایس سیو سمیٹ اسلام آباد نیگلیریا وائرس چان لیوہ محلک مز تازہ پانی جھیلوں ندیوں اور گرم چشموں میں پایا جانے والا یہ وائرس دراغی اور غوتہ خوری کے دوران ناک کے ذریعے داخل ہو کر تماغ کو کھا جاتا ہے نیگلیریا کی علامتیں گردن توڑ بخار سے ملتے جلتی ہیں اگر سر میں تیز درد متلی یا کہے گردن اکڑ جانا جسم کو جھٹکے لگنا گنودگی اور بہوشی کی علامات ہوں تو فوری معالج سے رابطہ کریں پانی کے ٹینکوں کو بقائدگی سے ساف کریں پانی میں کلورین ڈالیں تیراکی کے لیے سومنگ پولز کا انتخاب تانشمندی سے کریں محتاط رہیں محفوظ رہیں کیا آپ جانتے ہیں پلاسٹک بیگز آپ کے ماحول اور قدرتی نظام کے دشمن ہیں ہر سال دنیا بھر میں ایک ٹریلین پلاسٹک بیگ استعمال ہوتے ہیں جبکہ روزانہ استعمال ہونے والے بیگز کا وزن دس ہاتھیوں بیس بسوں نو سو پچاس خالی شپنگ کنٹینرز کے برابر ہوتا ہے جبکہ ایک پلاسٹک بیگ کو گلنے کے لیے سو سال کا وقت ترکار ہوتا ہے تو آئیں شاپنگ پلاسٹک بیگ کی بجائے کپڑے کے تھیلے کا استعمال اپنائیں ماحول کو بچائیں اپنے لیے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے پانی زندگی ہے لیکن فکر انگیز پہلو یہ ہے کہ ہم ٹیزی سے ساف پانی کے سنگین بہران کی طرف پڑھ رہے ہیں جبکہ ہم روزانہ لاکھوں گیلن ساف پانی زائے کر دیتے ہیں دوسری جانب بلوچستان اور اندرون سندھ سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو پینے کے ساف پانی کے لیے میلوں کا سفر کرنا پڑتا ہے یاد رکھیں اگر آج ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو دوہزار چالیس تک پاکستان میں پینے کے ساف پانی کے قلت خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے اس سے پہلے کہ ہم پانی کی بوند بوند کو ترسیں پانی کے زیاہ کو روکیں اور زندگی کو خطرات سے بچائیں اپنے لیے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے موسیقی موسیقی بیلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے اپنے مشرقی ہمسایہ بھارت جو کہ تابکاری مواد کی متعدد بار غیر قانونی فروخت اور چوری کا مرتقب قرار پایا ہے اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل بندوب نے بھرپور آواز اٹھائی ہے اس پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر ایمبیسٹر ہیں اور ان پہلوں کو بڑے بخوبی جانتے ہیں میری معذرت کے ساتھ مونیر اکرم صاحب کچھ تاخیر ہوئی آپ تک پہنچتے ہوئے لیکن یہ ہے کہ کیونکہ آپ کا سبجیکٹ ہے تو آپ ریلیونٹ بھی ہیں یہ بتائیے کہ سر مونیر اکرم نے یہ تجویز بھی دیا کہ سلامتی کانسل یا جنرل اسمبلی کو ایک ہمہ جہت اوپن اینڈ ورکنگ گروپ قائم کرنا چاہیے تاکہ ٹیکنالوجی تک مساوی رسائی کو یقینی بنایا جا سکے اور انکار کے معاملات کو حل کیا جا سکے اس تجویز پر بھی روشنی ڈالیے گا سر اور کافی متارک دکھائی دیتے ہیں ہمارے مستقل مندوب اقوام متحدہ میں مونیر اکرم صاحب اور انہوں نے اس قرارداد ون فائف فور زیرو پر عمل درامت کے حوالے سے بات کیے مونیر اکرم صاحب یہ کہنا یہ انٹرنیشنل قوانین کو سمجھتے ہیں اسی لیے وہاں وہ پرمنٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں اور پرمنٹ ریپریزنٹیو اقوام متحدہ میں جو بھی ہوگا جس ملکہ بھی ہوگا اور مونیر اکرم صاحب تو پہلے بھی رہ چکے ہیں تو انہیں بینل اقوامی قوانین اور ان کی پیچوخم کے بارے میں کافی معلومات ہونی چاہیے جیسا کہ مونیر اکرم صاحب کو ہے اور اس معاملے میں بھی مونیر اکرم صاحب نے جس طرح انقواری کی بات کی ہے بلکل این انٹرنیشنل قوانین کے مطابق یہ آئی ای کا ایک پورا چارٹر ہے جو کہ سیکیوری کاؤنٹل سے افروڈ ہے یعنی کہ جو کہ اقوام متحدہ کی چارٹر کی سٹینس رکھتا ہے اس میں تمام سیفٹی سیکیوری کا ذکر ہے جوہری مواد جتنے بھی ہیں اس کا ذکر ہے اس کی کس طریقے سے حفاظت کی جانی ہے اس کا بھی ذکر ہے اور یہ معاملہ تو پوری انٹرنیشنل سیفٹی اور سیکیوری کا معاملہ آ جاتا ہے اگر جوہری مواد پر کنٹرول کسی ملک کا نہ ہو اور ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ وہ چوری ہو جائے اور اس چوری ہونے کے بعد خطرہ اور خدشہ یہ ہو کہ وہ پھر اس کے پھیلاوے میں اور غلط آت میں آ سکتا ہے اس لحاظ سے ملی رکم صاحب نے ایک انکواری کی وہاں پیشکش کی ہے جہاں تک ٹیکنیکل گروپ کا تعلق ہے وہ تو ایک ایک مسابی طریقے سے جو جوہری انڈسٹریل یوز ہے اس کے استعمال کے بارے میں اور اس کے کنٹرول کے بارے میں بات کی ہے لیکن یہاں زیادہ خطرہ اور خدشہ یہی ہے کہ جوہری مواد کے پھیلاو کا معاملہ جیسے کہ جکرند میں دوہزار تیرہ میں یہ معاملہ ہوا تھا انڈیا نے یورینیم کی چوری ہو گئی تھی اور اس کے بعد پھر وہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا تھا اسی طریقے سے ایک کوبالٹ سکسٹی ہوتا ہے وہ ایک بڑی بھاری مقدار میں دینی سے چوری ہو گیا تھا اور یہ بھی بات تو زیادہ دور کیلئے دوہزار دس کی ہے اور اب یہ واقعہ اور اس سے پہلے کئی اور واقعے تو اس سے ایک بات تو جو ہے وہ انٹرنیشنل دنیا کو یقین الفکر کی بات ہے یہ اور بات ہے کہ جو پولٹیکل تناظر میں انڈیا انٹرنیشنل قوانین سے کنی کٹال جاتا ہے لیکن بہرحال انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا ایک احساس تو ہے ہی ہے کہ کہیں یہ سیفٹی اور سیکیورٹی انٹرنیشنل جو کہ اقوام متحدہ کے چاپٹر کے پہلے ہی حصے میں دیا ہوا ہے انٹرنیشنل سیفٹی اور سیکیورٹی اقوام متحدہ کے چاپٹر کے مطابق سب سے مقدم ہے اور اس کی ہی پاسداری نہیں ہوتی ہے دنیا میں اور مواقع بھی آتے رہے لیکن لیکن اس کو فورن گریپ میں لائے گیا انڈیا کو بھی گریپ میں نہ لائے گیا تو کل کو نہ صرف وہ اپنے اس ریجن میں بلکہ دنیا کے لیے خطرات کا سبب بن سکتا ہے اور اسی لیے ہم نے جو یہ پوائنٹ اٹھایا ہے اپنے پرمنٹ ریپزنٹیٹیو منی رقم کے ذریعے وہ ایک بلکل این انٹرنیشنل قانون کے مطابق ہے اور ہماری اس میں تشویش بھی ہے کیونکہ ظاہرہم پروسی ملک ہے اس لحاظ سے اگر یہ پروریفیکیشن ہوتی ہے اگر یہ پھیلاؤ ہوتا ہے تو نان اسٹیٹ ایکٹرز میں ایک ہاتھوں آکے یا جو ہماری بارالہ بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہے ڈاؤٹ ساب ایک تو یہ جو دورہ میار ایک طرف نیوکلئر سب میرین دے دی جاتی ہیں دوسری طرف ان کو بڑی بڑی فارمیشن کا حصہ بنایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ دفاعی تعاون کی بات ہوتی ہیں لوجسٹک سپورٹ کی بات بھی ہوتی ہے لیکن دوسری جانب جو ایک کاز ہے مقامی سطح پر ٹیروریزم اور ایکسٹریمزم کا خاتمہ جو اس کو فروغ دے رہا ہے وہ تو سٹریٹیجک پارٹنر ہے اور وہ تو اس کو تو باقیدہ طور پر کنٹینمنٹ کے لیے رکھا ہوا ہے لیکن میں تھوڑا سا ہوں گا سعودی عربیہ اور پاکستان کی تعلقات کے حوالے سے کوئی تمہیر نہیں باندوں گا اس سے ڈپلومیٹک اچیومنٹ کہا جا رہا ہے بہت بڑی ڈپلومیٹک اچیومنٹ ہے ایک طرف تو سرمایہ کاری ہے دوسری طرف ایک تسلسل نظر آ رہا ہے جو پاکستان کی حکومت ہے اس وقت اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں پاکستان اور سعودی عربیہ سم ٹائم کچھ ہم نے ایک ایسا دور دیکھا کہ کچھ دوریاں پیدا ہوئی اب وہ بڑی تیزی سے قربتوں میں بدل رہی ہیں تو کس طرح دیکھ رہی ہے پوری دنیا اور اس کو کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ سفارتی کامیابی ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم مزید یوٹلائز کر سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سفارتی لحاظ سے تو اگر دیکھا جائے تو سعودی عربیہ اور پاکستان کا تو چولی دامن کا ساتھ شروع سے رہا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ اگر تاریخی پسے منظر میں دیکھا جائے تو ہمارے فاؤنڈر فادر محمد علی جناہ قادیاغر محمد علی جاہ صاحب انہوں نے فائنانشل سپورٹ اس وقت کے کینگ عبدالعزیز نے جب سٹرگلز کی انڈیپینڈنس کی اس وقت سے شروع کیا ہے انیس سو باسٹھ میں ہم نے ان کے ساتھ دیفنس کوپریشن ایگریمنٹ جو پہلا ہے اپنی نیچر کا یہ ہم نے کیا اور اس میں ہماری کثیر تعداد ہماری عام پورسز کے افراد کی کثیر تعداد وہاں ہمیشہ سے خدمات سر انجام دیتی رہی ہے اور خاص طور پر جو وہاں کے ہمارے ہولی مقامات ہیں خاص طور پر ٹو ماس اس کے لیے وہ تائنات وہاں ہیں اور وہ باسٹھ سے لے کے اب تک سلسلہ چلا رہا ہے انیس سو اٹھتر میں ایک تیزی آئی تھی جب تھوڑی سی چپکلش شروع ہوئی تھی اسرائیل سائیڈ سے ہی تو مزید ہماری ٹاسکورسز وہاں پہنچتے ہیں تو یہ غمازی کرتی ہے اس بات کی کہ ہمارے ایسے تعلقات ہیں کہ ہمارے لوگ سعودی عرب پر ہمیشہ انہوں نے سعودی عرب کے انٹرسٹ کو اپنا انٹرسٹ سمجھا اور یہ ایک بھائیوں جیسے ملک اور جو ہماری ریلیجس ان کے ساتھ ہماری ایک ایموشنل ہماری اٹیشمنٹ ہے وہ اس کے علاوہ ہٹ کر ہے اس کا ثبوت دیا انیس سو چوہتر میں جب اوائی سی سمیٹ سعودی عرب کے جن میں جس میں بہت اہم رول پر ادا کیا تھا جب ہم نے وہاں انعقاب دیا اس کا تو جس گرم جوشی سے سعودی عرب نے اور ان کے جو تمام جتنی بھی الائز تھے دوست ممالک تھے جس طرح سے شامل ہوئے اور اس کو کامجابی سے ہم میں ڈاٹ ساب آپ نے جو بات کی ہے سعودی عربیہ کے حوالے سے کچھ ماضی کا آپ نے ذکر بھی کیا اور بالخصوص 1962 کا جو آپ نے ذکر کیا یہ انتہائی اہم آپ نے نکتہ بیان کیا ہے میں چاہوں گا سرفراز عمر رانہ صاحب جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں سعودی عربیہ کی پاکستان اس وقت سرمایہ کاروں اور سفرہ کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے نظر آ رہا ہے اور پاکستان کو ایک اور مذبانی کا شرف حاصل ہونے جا رہا ہے اور سی او جس کے بارے میں ہم جاتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے بعد اگر ہم یہ کہیں بلا شبہ ایک بہت بڑا فورم ہے اور پوری دنیا کا جی ڈی پی کے اگر ہم بات کریں تو کل ملا کر جو ہے وہ فورٹی کے قریب ہے راؤن اور اس کے حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے بھی کہا اسی او علاقائی تعاون پر ایک اہم فورم ہے انصداد دشتگردی کے لئے علاقائی تعاون سے خطے میں امن کو فروغ ملے گا اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اس اجلاس میں بھی فلسطین پر بات کرنا ضروری ہے اور اسی او کی گزشتہ اجلاس میں ہم نے فلسطین کے مسئلے پر زور دیا تھا جہاں جیو پولیٹکس کی ہم بات کرتے ہیں جیو اکنومکس کی بات کرتے ہیں وہیں پہ خطے کے ممالک کا بالخصوص اپس میں ایک آلائنس یا ایک اپس میں اتحاد جو ہے اور بالخصوص فطری اتحاد کی اس وقت انتہائی ضرورت ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس خاص طور پر ایس سی او کیونکہ ہم نے غیر معمولی وفاقی دارل حکومت میں فیصلے بھی کی ہیں سیکیورٹی انتظامات بھی کی ہیں جی بالکل جو شنگھائی تعاون تنظیم کو اگر ہم اس وقت اس کا جو دنیا کے جیو پولیٹکس کے تناظر کے اندر اور جیو اکنومکس کے تناظر کے اندر ایک جو کردار ہے وہ انکریز ہوا ہے اور اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے اس کے تین چار پہلو ہیں ایک تو پولیٹیکل پہلو ہے اس کا سیاسی پہلو ہے ایک معاشی پہلو ہے اور تیسرا پہلو اس کا جو ہے وہ سیکیورٹی کا پہلو ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر دنیا کا کوئی ایسا خطہ یا کوئی ایسا بریعظم نہیں ہے جہاں پہ اس وقت جو ہے وہ جنگ یا کوئی کانفلکٹ نہ ہو رہا یورپ کے اندر بھی اس وقت جنگ ہو رہا ہے تو اس کے اندر دنیا کو ایک متبادل کے طور پہ ایک ایسی باڈی چاہیے تھی لیکن وہ اپنے مفادات کو ہی تحفظ دیتا رہا ہے جی جی اگر آپ یونائٹی نیشن کا چارٹر کو دیکھیں اور اس کے آرٹیکل ون کو پڑھیں تو انٹرنیشنل پیس اور انٹرنیشنل سیکیورٹی اور پریزرویشن آف پیس سر اس کا تھیمی جنگ کی تباہ کاریوں سے بچنا تھا اور بچانا تھا جی تو شنگھائی تعاون تنظیب کا جو جو کردار ہے اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ورلڈ آرڈر ہے اس کا ایک سنگین کرائیسز بن چکا ہے ورلڈ آرڈر جو ہے وہ اس وقت ورلڈ ڈیس آرڈر کے اندر تبدیل ہو چکا ہے اور پوری دنیا کے اندر ڈیس آرے ہے کیاوس ہے کرائیسز ہے اس کرائیسز کے اندر اگر چند طاقتیں ایک اہم اور مصبت پہلو ایک رول پلے کر سکتی ہیں تو اس کے اندر چین، روس، پاکستان، ایران، ترکی اور یہ وہ طاقتیں ہیں جو ایک اہم رول ادا کر سکتی ہیں اس کا اگر آپ دیکھیں کہ اب شنگائی تعاون تنظیم نے ایک اور اہم ڈومین کے اندر بھی اپنا انہوں نے اپنا جو ہے وہ قدم اٹھایا ہے اور وہ ہے اکنامک کوپریشن اور کنیکٹیوٹی کا جو پروجیکٹ ہے وہ بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیف کو انہوں نے لنک کر دیا ہے شنگائی کوپریشن آرگنائزیشن کے ساتھ کیونکہ یہ بھی اس وقت جو ہے وہ بہت ضرورت ہے خاص طور پر جیسے کہ آپ نے بتایا آپ نے بتایا کہ جتنی بھی شنگائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک ہیں ان کا جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے وہ اٹھز مور دن فورٹی پرسنٹ اور اگر ان کی آپ آبادی دیکھیں تو آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا سکسٹی پرسنٹ بنتے ہیں تو دنیا کی سکسٹی پرسنٹ اور ایک طرف جی ڈی پی تو یہ ان کا موجودہ ورلڈ آرڈر کے اندر ایک انتہائی اہم کردار ہے سیاسی طور پر معاشی طور پر اور سیکیورٹی کے پوائنٹ اف یو سے ایک بہت اہم رول ہے اور خاص طور پر پاکستان میں جو یہ اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یوکرین کا کرائیسز ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ گازہ کے اندر جو اس وقت فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے تو اس وقت اگلے ایک ہفتے کے اندر اسلام آباد جو ہے پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بننے جا رہے اچھا یہ مجھے بتائی گا مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات تو نشریات آتاولہ تارڈ نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین ضرور اس پر جو ہے اس کو زیر بحث لائے جائے گا جیسے میں نے ڈاکٹر ماریا سے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اوہرال کہ وہ بیری بیڑے جو آ کر کھڑے ہوئے ہیں وہ نہ صرف مشرق وستہ کے لیے بلکہ گلف کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور پھر دیفینٹلی پی پی فائف کی مستقل رکن ممالک جو ہیں وہ بھی اس پر بڑی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں جی دیکھیں اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ بھی فلسطین کے اندر اور اس وقت غزہ کے اندر ہو رہا ہے وہ بنیادی طور پہ امریکہ کی آشرباد اور امریکہ کی مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ جو جتنے بھی شنگائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک ہیں وہ یقیناً اس موضوع کے اوپر باتچیت ان کو کرنی چاہیے اور اس موضوع کے اوپر وہ باتچیت کریں گے جو فلسطین کے اندر جو علم ہو رہا ہے دوسرا پوائنٹ تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ شنگائی تعاون تنظیم کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ خود اس کے وکٹم ہیں مثال کے طور پہ جو امریکہ اور ویسٹ جو ہے وہ چین کے ساتھ تائیوان میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں پہ بھی پرابلم کریئٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے روس کے ساتھ انہوں نے پورے جو یوکرین کو لے کے اور یہ ساتھ یوکرین نہیں پورے مشرقی یورپ کے اندر کہیں پہ اورنج ریولوشن لے کے آئے کہیں پہ یہ ریڈ ریولوشن لے کے آئے یورپ کے کئی ممالک نے صاف انکار بھی کر دیا آپ کوئی پتلوں کی سپلائی لائن ہے ان کا بھی بڑا ایشو ہے اور وہ بہت زیادہ نصار کرتے ہیں آپ سمجھیں کہ وہ ان کی ریڈ لائن ہے روس کی اچھا میں مزر صاحب آپ بتائیے گا بحری امور کے جو افاقی وزیر ہیں کیس شیخ انہوں نے کہا ہے کہ اقتصادی رابطے اور موسمیاتی تبدیلی اور ابرتے ہوئے چیلنجوں کے حوالے سے بامی تاؤن جیسے ہم مسائل پر باتچیت کریں گے یہ بھی بڑا ایک اہم موسمیاتی تبدیلی کلائمنٹ چینج یہ بھی اب اقوام متحدہ کے سارے فیرست ایجنڈا میں شامل ہوتا ہے ناکر صاحب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اور اس حوالے سے پاکستان نے اپنا جو سٹانس ہے یا اپنا جو بیانیا ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا ہے ایک پرسنٹ جو ہے وہ پاکستان یا پاکستان کا حصہ ہے مولیاتی آلونگی کے حوالے سے لیکن ہم نے سب سے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے فلڈز کے مطلب جو سند میں آیا آپ نے دیکھا سند بلوچستان سارے تباہ ہو گئے تقریبا ہم نے اس کو ریابلیٹیٹ کیا جس طرح سے کیا وہ آپ جانتے ہیں صفارتی حوالے سے جو ایسی او کا آپ نے ذکر کیا اس میں میں یہ آپ کو بتاؤں اس میں جو ملک آ رہے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا پورے خطے کو دنیا کی نظر اس وقت جو ہے اگلے اگلے ہفتے میں اسلامباد پر ہوگی جو ایسی او نے جائے اچھا تھوڑا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت اوبزرورز بھی آنے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں اوبزرورز انٹرنیشنل میڈیا وہ بھی آنے ہیں انتظامات کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ربانے ہیں جی انتظامات تو آپ کو پتا ہے غیر معمولی انتظامات ہیں اسلامباد ریڈ زون میں جہاں یہ ایسی او ہونے جا رہی ہے اس میں سیکیورٹی کے حوالے سے جو انتظامات کیے گئے ہیں وزارت داخلہ خصوصی طور پر اس پر پوری توجہ سے جو ہے وفاق وزیر ہیں محسن نکوی صاحب وہ اس پہ اور وزیراعظم کی خاص ہدایات ہیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا ایسی او نے جا رہی ہے جو دنیا کے اس میں جو جو ہیڈ آف گورنمنٹس آ رہے ہیں یہ ہیڈ آف گورنمنٹس کی جو ہے ایسی ہونے جا رہی ہے اور ہیڈ آف گورنمنٹس جو ہے وہ فیصلے لیتے ہوتے ہیں ملکوں کے جو بیلٹ انڈ روڈ کا انہوں نے ذکر کیا ہے سی پیک بھی اسی کا حصہ ہی ہے بیلٹ انڈ روڈ ہے ہی سی پیک ہے جی فلیکشپ تو پاکستان کو ملا ہے صفرہ صاحب میں مختصر سے بتا رہیے گا کہ اس طرح کے فورمز کا ہونا اس طرح کے سربراہان مملکت کا آنا ایک ایسے ملک جہاں چھوٹی چھوٹی ٹیموں کو کہا جاتا تھا کہ وہ کرکٹ نہیں کھیل سکتی ہے جی وہاں تو آمن ہے اور پیس کا خطرہ ہے ایٹ مینز کریڈٹ گوز ٹو آرڈریڈی ہماری جو ہے ملٹری اور جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو سرحدوں کے محافظ ہیں ان کو بھی تو اس کا کریڈٹ جانا چاہیے کہ آج ایسیو یہاں ہو رہا ہے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں صدور آ رہے ہیں وزراء اعظم آ رہے ہیں جی یقین ان اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پاکستان جو جغرافیائی لحاظ سے ایک ایسے جگہ پہ ایک ایسے محلے وقوع پہ واقع ہے کہ پاکستان میں اگر پاکستان کے سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ طاقتور نہیں ہوں گے مضبوط نہیں ہوں گے تو پاکستان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا بہت مشکل ہو جائے یقینا پاکستان نے سیکیورٹی کے حوالے سے دہشتگردی کی جنگ ہو یا دوسرے معاملات ہو انتہا پسندی کے خلاف جو ہے نا جنگ ہو تو پاکستان نے اس کے اندر ایک بے شمار قربانیاں دی ہیں اور یقینا اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر جاتا ہے اور دوسری جو آپ نے بات کی کہ اس طرح کے سمیٹ جب کسی ملک کے اندر ہوتے ہیں اس سے کسی بھی ملک کی انٹرنیشنل جو کریڈنشلز ہیں وہ انکریز ہوتے ہیں اس کے اندر اس کا جو انٹرنیشنل پرسٹیج ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگلا ایک ہفتہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے پوری دنیا کی جو نظریں ہیں پوری دنیا کی جو خبریں ہیں وہ اس وقت سیو شنگھائی تعاون تنظیم کے بارے میں ہوں گی اور پاکستان اس کا محور و مرکز ہوگا ٹھیک اچھا میں ڈاکٹر جمیل عمد خان صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا ہمیشہ ہم یہ سنتے رہے ہر شخص زبان زدہ عام تھا کہ جی پاکستان کی معیشہ تھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے بار بار یہ جملہ کہا جاتا تھا بعض وقت میں اپنے پروگرام میں ایزے طالب علم یہ بات کرتا تھا کہ ہماری جو تذویراتی اہمیت ہے وہ کاؤنٹر کرتی ہے جس کا ہم بار بار ذکر کرتے تھے کہ ہمارا ایک مشرقی ہمسائے ہے جو بڑا وہ کیا کہتے ہیں اکل بڑی ہے بینس تو بینس کا تو سائز کا ذکر کرتے تھے لیکن ہم کہتے تھے کہ ہم اپنی تذویراتی اہمیت سے اسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں اور اپنی ریجنل اپروچ سے اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں اس ریجنل کنیکٹیویٹی میں ہمارا بڑا ایک قلیدی کردار ہے تو آپ کو لگتے ہیں کہ پاکستان اب اپنی تذویراتی اہمیت سے فائدہ اٹھانے لگائے نہیں یہ تو ایک قدرتی عمر ہے کہ یہ تذویراتی جو ہمارے ایڈوانٹیج ہے یعنی جو ہمارے ترجیح ترجیح ہے وہ قدرتی طور پر ہے اور اس سے ظاہر ہے پیدا ہمیں اٹھانا چاہیے اور ہم اٹھا بھی رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ پیدا ہو سکتا ہے تو لہٰذا وہ تو ایک اپنی جگہ پر مصمم بات ہے لیکن اس سے پیدا اٹھانے کے لیے جس طرح یہ ملٹی لیٹرل فورم کے تحت ایس چی او یعنی شنگائی کوپریشن شنگائی تعاون تنظیم کے تحت جو یہ ہو رہا ہے انتظام اسلام آباد میں تو یہ درست ہے کہ یہ اس وقت دنیا کے جو بہت اہم موضوعات ہیں وہ تقریباً ہر ہیڈ اپ ڈی گورنمنٹ سربراہ ہر اپنی تقریب میں میرا خیل ہے شامل کرے گا جس میں کہ جیسا آپ نے ذکر کیا غزہ کا معاملہ ہے لبنان اب شروع ہو گیا ہے اس سے زیادہ تشویش کی بات جو دنیا کے لیے ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے وہ یہ پاسیبل اٹیک پرام ازرائیل آن ایران اور پاکستان کیونکہ ڈیریک اس کا پروسی ملک ہے تو اس کے مضمعات ہو سکتے ہیں لہٰذا اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ ایک تو یہ اس کا سیکیورٹی پیلو ہو گیا جہاں تک اس کا ایک پرام ایک پیلو ہے اس میں تو چارٹر میں اگر دیکھا جائے تو ایکانومی پر کنیکٹیوٹی پر سب سے زیادہ توجہ دی گئی ہیں اور اس کا آرٹیکل 3 جو ہے اس میں تو بالکل واضح طور پر دیا وایا ہے کہ تمام ممالک اسے کو کنیکٹیوٹی کے لحاظ سے سولد دیں گے اور سی پیک کا آپ میں ذکر کر ہی دیا بیلٹن روڈ کا آپ میں ذکر کر ہی دیا وہ آٹومیٹک ہی دیکھیں ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا پوری دنیا گلوبل ویسٹ سے گلوبل ویسٹ کے طرف موب کر رہی ہے آپ نے سنی لیا کہ اس طرح چار اس میں ایٹمی ممالک شامل ہے اس میں دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی شامل ہے اس میں دنیا کا جی ڈی پی کا ایک بہت قصیر حصہ ڈاکٹر جمیل صاحب آپ کی گفتگو اور آپ کے ماہرانہ جو رائے ہے دل تو نہیں چاہتا کہ ان قربتوں کو دوری میں بدلہ جائے لیکن گھڑی کی بے وفائی جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمارے آڑے آتی اور وقت جو ہے وہ اپنے اختتامی لمحات کی جانے بڑھ رہا ہے ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب بہت مشکور ہیں آپ نے ہمیں وقت دیا اور سرفراز احمد رانہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مظر ابحاد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے تیز و ترین صورتحال سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا ناظرین گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور یہاں پہ ایک بات کرنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان عالمی توجہ کا مرکز اس لیے بھی بننے جا رہا ہے کہ بدقسمتی سے ہم نے اپنی تذویراتی اہمیت سے ماضی میں فائدہ نہیں اٹھایا اور آج جہاں ہم بات کر رہے ہیں اپنی صفارتی کامیابی کی تو وہاں ہم اپنے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اور بالخصوص اپنے سرحدوں کے محافظ اپنے سپاہ صالح اور جو ہماری تمام فارمیشنز ہیں اس کو بھی اس کام کریڈٹ اس لیے ضرور دیں گے کہ آج اگر یہ فورمز کامیاب ہو رہے ہیں یا پاکستان ایک معاشی حب بننے جا رہا ہے پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بننے جا رہا ہے ریجنل کنیکٹیویٹی میں اور بیلٹ اینڈ روڈ میں جو پاکستان کا فلیکشپ منصوبہ ایک مرکزی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے تو اس میں جو امن و امان کو یقینی بنانے والے ہیں ان کو اس کا کریڈٹ دینا بہت ضروری ہے ناجین پر قرم نیسنا ہیڤ کار کاری؟ موسیقی